لی کے حس تب اڑ جاتے ہیں جب وہ اپنی طرف ایک باگ کو آتا ہوا دیکھتا ہے باگ سے بچنے کے لئے لی ایک پیڑ میں چڑ جاتا ہے اور پیڑ کے اوپر سے باگ پہ گولیا چلاتا ہے لیکن تب ہی لی کی بندگ جام ہو جاتی ہے ادھر باگ بھی اب پیڑ میں چڑنے کی کوسس کرتا ہے لیکن پیڑ کی ٹہنیا پتلی ہونے کی وجہ سے باگ نیچے اتر جاتا ہے یہ دیکھ کے لی چین کی ساس لیتا ہے لیکن باگ تب ہی بگل والے پیڑ سے آتا ہے اور لی کے اوپر چھلانگ لگا گئی اب لی کو اپنی موت ساپ دکھائی دے رہی تھی باگ کا پنجہ پر تہی لی پیڑ سے نیچے گر جاتا ہے تو کیا اب لی کی جان بچ پائے گی